بسم اللہ الرحمن الرحیم question number one BDSA کے سٹوڈنٹ سے آپ کے میٹرک اور FSE میں مارکس آنسر میٹرک میں مارکس 921 ہیارہ سو میں سے اور FSE میں 860 ہیارہ سو میں سے question number two ہے کس انسٹیوشن سے پرائیوٹ MBSA کر رہے ہیں آنسر ہے میں FRIAL ڈینٹل کالر سے BDSA کر رہا ہوں MBSA question number three ہے آپ کے انسٹیوشن کی کوئی سی دو خوبیاں اور دو خامیاں آنسر ہمارے انسٹیوشن میں سٹڈی کا نظام بہت اچھا ہے ٹیچرز کافی کوپریٹ کرتے ہیں اور کالج کا محول بھی اچھا ہے خامیوں میں یہ بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کے لیے سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے practice اور practice کے لیے ہمارے کالج کا ہاسپیٹل میں ہمارے کالج کے ہاسپیٹل میں پیشنٹس نہیں ہوتے جب کالج کے ہاسپیٹل میں پیشنٹس نہیں ہوتے اس لیے بچے ہاؤس جاب گورنمنٹ ہاسپیٹل میں کرتے ہیں اور ایک بری بات یہ بھی ہے کہ پرائیوٹ کالج کی کہ وہ آپ کا اڈمیشن روک سکتے ہیں مطلب آپ اینول میں پیپرز نہیں دے سکتے اس طرح آپ کالج کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے چاہے وہ فیض انگریز کریں یا جو بھی کریں آپ کو ہر بات ماننی پڑے گی اور kindly اگر یہ information helpful ہے تو چینل کو subscribe کر دیں تاکہ میں اس کام کو آکے فردر جاری رکھ سکتے question number 4 BDSA کے students ہے آپ کے institution کی location کیا ہے یہاں ہم پڑھ رہے ہیں وہ کہاں پڑھ رہے ہیں فیض پور انٹرچیجن ڈھاؤر سے اتریں گے تو آگے یہ کالج موجود ہیں question number 5 ہے آپ کا پر سمیسٹر اور overall کتنا خرچہ ہے اور degree کتنے میں complete ہو جائے گی یعنی کہ کتنے خرچے میں آپ ڈاکٹر بن جائیں گے ہمارا انوارل سسٹم ہے سمیسٹر سسٹم نہیں اور پہلے سال کی فیس 11 لاکھ تھی کیونکہ اس میں admission charges بھی تھے باقی ہر سال کی فیس 10 لاکھ 50 ہزار ہے لیکن یہ fee permanent نہیں ہے یہ change ہوتی رہتی ہے اور institution پہ we depend کرتا ہے کہ وہ کس قدر فیس بڑھاتے ہیں یا کیا ان کا طریقہ کار estimated خرچہ بتا دی میں نے کہا تو student نے بتایا کہ almost 42 لاکھ 50 ہزار میں degree almost complete ہو جائے گی ان کا BDS complete ہو جائے گا تو اس لحاظ سے اب آپ نے BDS کا course اس کالج میں کرنا ہے تو it's mean آپ کے پاس تقریبا 50 لاکھ کی گیم ہونے چاہیے جو آپ کے آپ کو چار سال میں تقریبا انویسٹ کرنا ہوگا like, share, comment and please subscribe next question is question number 6 admission criteria کی details بتا دیں کچھ اگر آپ نے اس کالج میں BDS کے لیے admission لینا ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا admission criteria ہماری طفعہ تو metric 10% FSE 40% MCAT MCAT means medical college admission test 50% marks distribution تھی لیکن last year سے distribution change ہو گئی ہے MCAT کے number B کم ہو گئے ہیں یعنی کے پہلے MCAT total number 1100 ہو دیتے اب 200 ہوتے ہیں 200 میں سے جتنا بھی جلٹ آتا اس کی percentage نکال لیتے ہیں 200 تک ہو گئے ہیں اور marks distribution بھی 50% or MCAT 50% means آپ کے metric percentage count نہیں کرتی آپ metric میں کتنے marks ہیں just FSE and MCAT next question is BDS Bachelor Dental Surgeon کیوں پاکستان میں کیا سکوک ہے answer medical کے فیل میں MBBS اور BDS کو compare کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ BDS 4 سال کا ہے اور MBBS 5 سال کا دوسری بات MBBS ڈاکٹر جد تک specialization نہیں کرتا وہ سرجری نہیں کر سکتا مگر BDS ڈاکٹر ہوس جاب میں بھی سرجری کمپلیٹ کرتے ہی ڈینٹل سرجن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈینٹس ڈاکٹر ہو سکتا ہے پر ڈاکٹر ڈینٹس نہیں مطلب اگر آپ ڈاکٹر بنی ہے تو آپ کو ڈینٹس بننے کے لیے علیہ دا کورس کرنا پڑ گا سکوپ میڈیکل کے دونوں فیلز پاکستان میں تو پوری دنیا میں بہت اچھا سکوپ ہے پر کلینک سکوپ پاکستان 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 سکوپ 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 ناکام ہونے کی دو وجوات مطلب کہ بیڈی ایس کے دوران سکوڈنٹ کیوں فیل ہو جاتے ہیں سکوڈنٹ کی آنسر کریں سکوڈنٹ زیادہ ہے سکوڈنٹ سکوڈنٹ کی وجہ سے بھی نکام ہو جاتے ہیں لگتا ہے بائی دن ہاتھ لگے اس وجہ کی سکوڈنٹ لینا میند کرنی ہے کنٹینیوز نیکس نمبر نائن اینی تو سکوڈنٹ سکسیس فل لائف جو زندگی پر کام یاب ہو سکتے ہیں اگر انہیں سکوڈنٹ لائف کیا آپ اسے کچھ سکتے ہیں اور پھر اگلی دفعہ میند کرتے ہیں بائی کیپنگ ان مائن کیے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نیکس سکوڈ آگے ہی ہے پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب تاکہ میں یونیورسٹی ڈیویشن آئیلنڈ کے سلسلے میں مزید ویڈیوز مناتا رہے آئیلنڈ 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 آپ کی خیال میں کس فیلڈ کا سکوڈ آج کل سب سے زیادہ ہے میں نے تو پوچھا تھا آئیل مگر بائی جن بتایا ہے میں وہ بی ڈی ایس کے لحاظ سے تو بتاتے کہ فیلڈ کا سکوڈ ہمارے سیٹی میں ایم بی بی ایس کا سکوڈ زیادہ ہے مگر اگر آپ لاہور کی طرف جائیں تو بی ڈی ایس بی چلر ڈی ڈینٹل سرجن کا سکوڈ بہت اچھا ہے نیٹس آئیلنڈ 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 آئیلنڈ